حضرت نمان بن بشیر سے روایت ہے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بہم ایک انسان کیت رہا ہے اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی رو اللہ سے ڈرو برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بہائی کرو جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح مینوں میں مومنہ بن جاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سے کرنے لگو تو تم میں بہم محبت پیدا ہو جائے وہ یہ کہ آپس میں اسلام کو عام کرو حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی یادتی یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بیزتی کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتہ اسمان میں آمین کہے اور ایک آمین دوسرے آمین کے مواقف ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جائے گے سبحان اللہ